مارننگ میٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں پر فجر لیٹی ہوئی ہے اور میں نے لگائی ہوئی ہے کپڑے دھونے والی مشین کیونکہ آج شام ایک چھوٹی سی گیٹ ٹو گیدر ہے ہمارے گھر میں تو میں اب اسے کر رہی ہوں صفائیہ ناشتہ میں نہیں کر لیا تھا اور ہزبن کو بھی ناشتہ کروا دیا تھا اور وہ چلے گئے ڈیوٹی پر اور میں نے لگا لیا یہاں پر مشین کپڑے دھول رہے ہیں جب تک کپڑے دھول رہے ہیں میں بیبی کو تھوڑا سا فریش کر دوں وہ تقریباً وہ اٹھ گئی ہے تو اس کو میں فریش کرنے کے بعد باقی کرتی ہوں گھر کے کام اور آج کی ریٹین آپ کے ساتھ تھوڑی سی مختلف ہونے والی ہے کیونکہ آج جائیں گے ہم بزار تھوڑی سی شپنگ کریں گے کچھ تھوڑے سے بلونز وغیرہ لے کے آؤں گی یہاں پر میں لگاؤں گی پھر میں نے تھوڑی سی آج دیپ سفائی کرنی ہے گھر کی کیونکہ گھر میں آ رہے ہیں تھوڑے سے گیسٹ فجر یہاں پہ خود ہی کھیل رہی ہے میں ابھی اس کو کر لوں گی فریش کیونکہ یہ ابھی ہی اٹھی ہے تو اس کو فریش کرنے کے بعد بھی میں گھر کے دوسرے کام کروں گی کیونکہ اس نے پھر دودھ پی کے سو ہو جانا ہے تو چلتے ہیں پھر آج کی آج کی ریٹین میں ہزبند آئیں گے دوپہر میں اور پھر ہم جائیں گے بزار کھانا کھان کے بعد پھر ہم چلے گے بزار اور ہم نے یہاں پر دیکھے کچھ فجر کے لیے ڈریسیز سمر کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم چلے گے جی بیکری میں شملا بیکری میں گئے ہم شملا سی لیا پھر ہم نے ڈرائی فروٹ کے کیونکہ سب کو ہی ڈرائی فروٹ کے ایک پسند ہے فیملی میں تو پھر ہم نے ڈرائی فروٹ کے ایک ہی آرڈر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سویٹس اور دوسری ادر چیزیں لیں جو سب کو پسند ہوتی ہیں اور اس طرح کی چھوٹی سی پارٹی میں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ سارا کچھ ہم نے لے لیا رولز وغیرہ اور چپلی کباب وغیرہ تو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے آج بہت کام کی گیا تھا تو اس لئے میں نے بزار سے ہی سارا کچھ خرید لیا پھر ہم گھر آگئے اور آکے سب نے مل کر ہم نے کی تیاری ہم نے کرنے تھے تھوڑی سی ڈیکوریشن بالونز کے ساتھ تو سب نے مل کر بالونز میں ائر بھری اور ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ انجوئے کیا اچھا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹے گھر میں ایونٹ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ ریفریش کر دیتے ہیں اور بندہ ریفریش ہو جاتا ہے اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کر تھوڑا سا چینج ملتا ہے جس سے زندگی میں ایک نئی خوشی نئی لہر اور نیا جوش بھر جاتا ہے اور ہم پھر سے دوبارہ اپنی زندگی کو جو ہے انجوئے کر کے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک جیسی زندگی کے زارتیں کے زارتیں انسان بور ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ چھوٹی سی پارٹی رکھی کہ تھوڑا سی لائف میں چینج آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ خدا کا شکر کریں کہ کدانے ہمیں یا تیسرے منت میں بھی ہماری بیٹی کو بہت زیادہ صحت ماند اور خوش رکھا ہے ہمارے ساتھ تو اس کے لیے ہم نے یہ چھوٹی سی سی سیلیبریشن کیا جو کہ ہم تھوڑے سے لوگ تھے لیکن پھر بھی ہم نے بہت انجوئے کیا اور بہت ہی موازہ آیا اچھا تو اب کل کا بھی لوگ دیکھنا مت بھولی گا کل کے بھی لوگ میں میں بقایا جو ہم نے کے کٹنگ کی تھی وہ بھی ویڈیو میں بناؤں گی کیونکہ اس طرح ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی تو میں نے آج کے لیے بس اتنا ہی کیا کل پھر میں آپ کو ساری ویڈیو میں یہ کٹنگ وغیرہ دکھاؤں گی تو اب میں بہت تھک گئی ہوں کیونکہ میں نے کپڑے دھوہی سفائی کی بزار گی تو آ کے پھر یہ تھوڑی بہت ڈیکوریشن کی بلونز جو تھے وہ بار بار پھٹتے جا رہے تھے کیونکہ ان کی کوئلٹی شاہد اتنی اچھی نہیں تھی یا پتہ نہیں کیا تھا کہ بلونز بار بار پھٹ رہے تھے جس طرح ہم ڈیکوریشن کرنا چاہے تھے ویسی ہوئی تو نہیں لیکن تھوڑی بہت ہو گئی جو کہ ہم نے کر ہی لی ہے بس ایسے تیسے کر کے کیونکہ بلون جب بھی لگاتے تھے تو وہ پھٹ جاتے تھے پہلے میں نے دھگے کے ساتھ لگائے پھر میں نے ٹیپ کے ساتھ لگائے اور ڈیفرنٹ طریقے آزمائے لیکن بلونز جو تھے وہ ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے پھر میں نے کیا کیا ہے پنکھے کو بند کر کے تو پھر رکھا تو پھر تھوڑے وہ ہینگ ہو گئے لیکن پھر اس میں بھی بلونز لٹک رہے تھے اور جو ڈیکوریشن ہم نے کی تھی ویسی تو ہوئی نہیں لیکن جیسی تیسی ہو گئی ہے تو بس آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اس لیے بزار سے میں ڈونڈ رہی تھی کچھ اور اچھا جس پہ لکھاؤ لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا پھر گھر آکے میں نے پیپر کے ساتھ خود ہی لکھ لیا اور اس کو بلون کے اوپر ہینگ کر دیا اور اس طرح کیک کے ساتھ رکھ لیا جو اچھا لگ رہا تھا اچھا پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں مجھے دیجئے اجازت بائی بائی